جاؤ اسے لے کر گیا ہو دھیان رہے اس اعلانے سے پہلے یہ سیرم اس کے اندر ڈاز دینا تمہیں پتا ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا سب سے پہلے اس کے دوستوں ختم کرو جتنے بھی اس کے دوست ہیں وہ بچنے رہی چاہیے ان کو ہٹا تو راستے سے کیونکہ وہ اس اعلانے میں پروپلم بنیں گے اور اکتی سی بھی چیز کو اپنے پلان کے بیچ میں نہیں آنے دوں گا جاؤ جب دی موسیقی موسیقی بس کچی سمیں اور میرے دوست اس کے بعد تو دیکھنا کوئی نہیں ہوگا تیرے سومنے طاقتور تجھے اتنی طاقت دی ہے میں نہیں پھر ٹیور کو تو چکٹیوں میں مصر کے رفت دے گا موسیقی 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 اینڈ ٹریور نے اس کے بیٹے کو دیا اب دیکھنا ہے وہ کیا کرے گا اس والے اپیسوڈ میں پیرڈاکس بھائیہ کچھ کرنے والے شاید سے ٹریور کے ساتھ میں آپ نے دیکھ لیا وہ بندہ کیا کر رہا ہے ہزار کی چٹنی بنا دیا ہے ویسے خیر وہ مرا ہے نہیں مرا تو دیکھی جائے گی بڑھ فیلال وہ بندے سبھی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تاکہ شاید سے ٹریور کو لے کر کے جا سکے کیوں لے کر کے جا سکے سیمپل سی بات ہے اس کو بھی شاید سے ٹریور کی پاور سے کچھ لینا دینا ہے میرے آپ کو پہلی بڑھا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں کہ یہ بندے سبھی شاید سے ٹریور کی پاور سے کچھ کام لے را چاہتے ہیں شاید سے ریوہ کو لے کر کے ریوہ کیا چیز ہے وہ دیکھی جائے گی پر لگتا ہے ان سبھی کا ٹارگٹ ایک ہی ہے ریوہ کو مار کر کے کیا پتہ پورے یونیورس کا ملٹیورس کا پاور فل سب سے انسان بننا چاہتے ہو سبھی بند کو یہی ٹارگٹ ہو ہو سکتا ہے کیونکہ پاورز کی پیچھے ہی پاگل ہے ہر ایک بندے نہیں تو ان میں اتنی خود کی پاورز تو ہے کہ یہ ہمیشہ آرام سے اپنے محل میں جی سکتے ہیں بڑ نہیں ان کو چیئے سب کچھ تالچ مروائے گا ان کو دیکھتے بھائی شروع کرتے ہیں میں ایک بیلڈنگ پر پہنچ چکا ہوں یہی پر کچھ بندے زیادہ سیدھے کرنے ہیں میں صبح صبح آگیا کیونکہ ڈگن بھائیہ بہت پاگل ہو چکا ہے آپ کو پتہ یہ تو ہو گئی پاگل کیونکہ لازٹ میٹری ایور نے ایسا کام کر دیا کہ اب تو اس کو پاگل ہونا بنتا ہے پھلا ٹرافک واپس سے شروع ہو چکا ہے مجھے لکڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے بیسے ابھی وائرس کو ملا نہیں ہے بہت گورنمنٹ نے بولا یا ٹری ایور بندے بہت پریشانے میں نے بہت پریشانے میں نے بہت کھولتے مرتے ہو تو مر جائیں میرے طرف سے میں تو ان کا خیال رکھ رکھ رہا تھا پاکی اپدے کو جنتے کے بارے جئے اب کس نے کیا چورا لیا آرہت تو ہو گئی چوری شروع ہو گئی ہے آج ہی لوگ ڈاؤن گھلا اور آج ہی چوری کر لی کمال ہو رہے مرا بھی ابھی ابھی بھی نہیں مرا آخر کس کا مال چورا ہے دیکھو بھائی ہو جاتا ہے اس کا کام کوئی دیکھتا تھا ٹھیک ہے چلیے آرنٹی جی کو دے دے تیز کسامان جو بھی چوری کر کے بھاگا تھا ایسیگ لیول پسے ٹریور کبھی کبھی دیکھو دیکھ رہے ہو ایسیگ کام کرتا ہے ٹریور تو ہی لو ہی ہے اب یہ سیب کے لیے بولے گا چلیے ٹھیک ہے اوپر اڑتے جلدی سے یہ کام کر دیا میں نے کمکو ٹریور اچھے کام کرتا ہے آپ کو پتائیے موسیقی موسیقی بازم بازم کام جاندی سے ختم کرتے ہیں ٹائم بلکل نہیں لگائیں کیونک اور بہت سارے کام کر رہے ہیں مرے پیارے بھائیو آج ہی مرنے کے لیے آگئے کیا در رہے ہیں میرے در ملدنگ پیجل میں بتا ہوں بوم لگانے آئے ہوں کوئی پلننگ بنا رہے ہیں بہت نہیں کیا کر رہے تھے دگن ابھی کو اس کو پلننگ کا آئیڈیا نہیں ہے وہ اس بھی کرا سکتا ہے اس بندے کو سوپر والی اس کے بعد اس کی بہت سکتا ہے وہ ٹیم کی ہے جو کہ ٹریور کے دوست ہیں لگو سارے سارے سنیس کے ہاں سے کیا کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے بہت خطرنا کاریٹا میں دگن اور وہ ابھی اپسوڈ لگیا بہت سی بات نہیں ہے بہت سنڈے کو بہت خطرنا کے اپسوڈ آنے مالا ہے آپ لوگ کو دیکھ کر دل خوش جائے گا کیونکہ ٹریور ایک بندے کو چیر فارد دے گا شاید سے ایک بندے کو انڈ آنے مالا ہے میں آپ لوگ اس کو دیکھیں گا ٹریور مارے گا کوئی اور مارے گا دیکھ لیجئے گا ایک بندے کو مزا جائے گا ٹھیک ہے چلیے ٹریور جی آگے نکلیے بندے سارے سارے خطاب ہو چکے چیک کر لیتے ہیں کیا انسٹرکشن 3 کے پون میں کیا کرنے والے تھے وہ دیکھ رہیں گے ٹریور میرلال چیک کر جلدی سے کچھ بھی چھوڑنا کیوں کچھ بھی چیز اگر مس کر دی اور کچھ کام کیوں ہمارے گا خاص دیٹ نہیں ہے لیتر کا فون ہے لیتر بولڈرہ ٹریور آجا چھوڑا ہی میرے کو میں نے بولڈرہ بولڈرہ نے بھی بھوت دیکھا اس نے آگر کے مجھے گھوسا مارا میں نے بولا اچھا تو میں نے بولا مہا رہا ہوں امیزک لیول فائیس آمی اچھا لیترے لیترے لیترہ لیتر کے پاس جاتے ہیں شوز کو بند کرتے ہیں بیچے بہت پڑھیا اوپر نکلتے دیکھتے آخر لیتر کیوں مرنے کو رہا ہے وہ بولڈرہ نکی کا بھوت دیکھ لیا تو آپ کو پتے ہی اس نے کیا دیکھ لیا نکی دیکھ لیا نمو نے بھوت نہیں ہے اس کا آرہا ہوں میں لیتر سے آگر کے باتیں کر لیا پیچ آرہا جھکی بھین سب اور چھک گیا بولڈرہ ٹریور بہت مارا تری وائف کے بھوت میں نے پیچھے کیوں پڑھا ہے بھوت کیا ہو گیا میں نے بھوت نہیں ہے تیرے کا بتایا تھا میں نے بھول رہا ٹریور میں تو مزاک سوچ رہا تھا دگر نے سچے سارا کام کر دیا میں نے بھولا ہاں بھائی اس نے ایسے سے کام کر دیا تھوڑا سمجھ کر کے رہنا تو ایک بات سمجھ رہا ہے یہ دگر لیتر کیوں پیٹا لیتر ہے لیتر ہے دوبارہ دوسرا لے لینا میں نے سوچ ہے سیمنٹ کا نکلے گا امیرسنگ لیول تو ٹھیک ہے جیسا بھی ہے لیتر کی پیٹائی ہو گئے بیچارے کی بھی نہ بچے کیوں آکر اس کو توڑے گئے کیوں اس کے اوپر گستہ نکالا میرے کو سمجھ نہیں آیا بڑ اس کو توڑ دیا بیچارے کو ٹھیک ہے نکلتے ہیں ہاں سے ہیلو آنٹیو میرے کو لگا تھا آپ لوگ آگئے سلائی مشین کی آواز آری تو فیلالی آنٹیو ابھی ابھی ڈیوٹی پائی ہے جب میں یہاں پر آجا تب تو کوئی نہیں تھا جب میں اسے بات کر رہا تھا لیتر سے اسی کے ٹائم پر آئی ہوگی در گئی بچاری گولی چلائی میں نے ارے آنٹیو آپ کو نہیں مار رہا میں وہ لیتر کے لیپٹوپ توڑ دیا میں نے ٹھیک ہے لیتر دیکھتا ہے پتہ کرے گا آخر نہیں کہ اس کو توڑا آ کر کے ساری چیزیں وہ دیکھ لیں گے پھر ہی میں روڑا تھا بچے گدرا میں نے اس کو توڑا سمجھا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھ لیں گے ساری چیزیں ٹرے ہوگیا ٹھیک ہے دگان کے کچھ بندوں کی انفرمیشن آئی ہے وہ بندے ابھی اس وقت قیسن کی سٹینڈر بینک میں ہیں میں نے کہا کہ پھر دگان کے اگلے اٹیک سے پہلے ہمیں اس کے سارے پلان کو سمجھ رہا ہوگا کیونکہ دگان اس وقت خیال ہو گیا ہے بہت سکڑا کہ اس کے بیٹے کو مارتے گیا وہ کچھ بھی کرے گا آپ سے بندہ لینے کے لیے اس لئے اس سے ایک قدم آگے چلیے بتا کر لیجئے فڈ آؤٹ سے کہ آخر وہ بندہ کون طرف سے کیا حساب سے کیسے اٹیک کرے گا تاکہ ہم لوگ تیار رہے اور بس کوئی دیکھتر نہ ہو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے چلے شو سکوف کرے ٹریور جی اندر نکلیے پیسیوک بینک میں دیکھتے آگے اس کے بندے ہیں پر کیا کر رہے ہیں پہلے میں ووج کو اون کر لیتا ہوں کیونکہ ووج کو اون کر کے ہی میں اندر جاؤں گا کیونکہ میں نے چاہتا کہ کوئی مجھے وہاں پر دیکھ لے کیونکہ بندوں کو میں فولو کروں گا ٹریور بھائی اندر کی طرف نکلیے فرس پرسن میں کر لیتا ہوں کیونکہ پتہ رہے گا کتنے دور چلا گیا اور کتنے پاس کیونکہ فرس پرسن میں بیس رہتا ہے فیلال جتنا آئیڈیا تھا جتنا ہمارے میں سے انفرمیشن تھی وہ بندے لوکل روم میں ہی ہیں ٹریور بھائی آرام تو نکلو یہ ٹکلو بہت غلط جگہ پر کھٹا ہوا ہے اب ایک بات بتاؤ میں آر بھائی کیسے جاؤں گا ٹریور بھائی آرام چلو اس سے باتیں کرتا ہو اس سے پوچھنے ہی بٹے گا اس سے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اندر جانے کا ٹکلو بھائی آرام تو ٹریور بھائی آرام پر کھٹا ہوا ہے اس سے باتیں کرتا ہو سائیڈ ہٹ جائے خود ہی جب اس کو پدہ لے گا ٹریور بھائی آرام پر جائے بینک کا بندہ سیمپل ٹریور کو جانتا ہی ہے دو بینڈ مڈ جائے گا کیونکہ نیچ ہے مین ٹارگٹ ان کو پتہ نے چلی چیئے کہ میں ہاں پر ہوں اس کو پتہ لگ بھی گا تو کوئی دکتہ نہیں ہے بند کو جیسے میں نے چپچا بولا تو ایک دم سے پیار الال سائیڈ مڈ گیا اور کچھ نہیں بولا سمجھدار ہے نا بندہ میرے بھائیو یار کچھ زیادہ سیکیورٹی بڑھا دی ہے نا بینک میں پہلے اتنے بندے نہیں رہا کرتے تھے بہت ابھی دیکھوں کتنے سارے بندے لگا دیا میں اچھی بات ہے لگتا ہے روبری زیادہ ہو رہے ہوگی لوگ ڈاؤن کھلتے ہیں انہوں نے سوچا ہی ہوگا بینک والوں کو پتہ ہی ہوگا سب کھالی بیٹھے ہوگا بینک والے بندے دس دن سے پریشان تھے کبھی بینک لوٹ لے گزم بینک کھلتے ہی اس لیے سب سے پہلے بینک میں گارڈز لگوا دیئے بہت سائی ہمیں صرف ان کو فولو کرنا ہے دیکھنا ہے یہ بندے آخر تک کہاں پر جانے والے تب آئے گا مزا ایک چیز میں آپ کو اور بتایا تو بہت دن پہلے میں کومنٹ آئی تھی میرے پاس میں میں نے سوچا آپ لوگوں نے اس چیز کا آئی ڈیا لگا لیا ہوگا وہ تو بہت سیمپل تھا بہت ٹائم پہلے جو ٹریور پہلے لو سندس میں تھا تو ظاہر اس سے کام کروائے کرتا تھا یہ بعد میں نے آپ کو بتائی نیاز تک کہ میں نے بولا تھا کہ آپ کو پہلے مطلب جائے گا بہت اس کا سیمپل لوجک بعد میں نکل گیا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں نے آئی ڈیا لگا لیا ہوگا ظاہر کو پاور سی تو چیئے تھے مجھ سے اس لئے مجھ سے مجھ سے کام کروائے تھا مجھ کو کنٹرول میں کر کے فادر ڈومینک کو یوز کر کے کبھی ٹریور بھائی جا رہا ہے پاگل ہو گیا کبھی بندوں کو مار رہا یہاں جا کے کبھی ٹریور دھیان لگا رہا ہے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے وہ اس لئے تاکہ وہ مجھ سے پاور کی ہی چیز لینا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو ایک بک سے انفرمیشن ملی تھی کہ ٹریور اگر ایسا کام کروائیں گے تو ٹریور یوز کر کے تم پاور سے لے سکتے ہو اور وہ زہر نے بعد میں لے تو لی تھی اس نے وہ بک مجھ سے لی تھی میں نے اس کو خودی پاور پھر دلوانے میں ہیلپ کری تھی جب زہر کے اندر پہلی پاور آئی تھی دوسری پاور پتھروں سے لی تھی وہ پرانی بات ہو چکی ہے تو وہ صرف اس لئے کر رہے تھے سارا کام کیونکہ ان کو میرے بارے پتہ لگ گیا تھا کیونکہ پہلا انسان تھا جو آیا تھا کیونکہ زہر کو تب تک پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسرے لو سندس بھی ہے کوئی بندے میں اتنا دم ہے کہ وہ دوسرے لو سندس بھی یہاں پر آ سکتا ہے تو اس لئے اس نے میرے بارے ریزرچ کری بہت ساری چیزیں کری اس کے پاس بھوک بھی تھی پہلے اس نے اسی کو پڑھا اسی پوچھا تو اسی بھوک نے اس کو ساری چیزیں بتائی اور جو بھوک آج کی ڈیٹر میرے پاس میں آپ کو یادی ہوگا جو ساری چیزیں بتاتی ہے کھول کر گئے تو اسی نے بتایا تھا ساری چیزیں اس کو کہ ٹریور سے اسے کام کرو جس سے تم پاورس لے سکتے سار کیونکہ سار کو الگی میٹر کرنے تھے پورے سول دار کو اپنے دشمن کو ماننا تھے سٹون کو اس کو پاور چیئے تھی اور اس نے وہ لی بھی آپ کو یادی ہوگا پرنس بک کو پڑھ کے اس کے دو بھائی آئے تھے اس نے بک سے پاور لی اس نے اپنا شہر دوبارہ بنایا بہت پورانی بات ہے وہ سیمپل سا لوگک تھا تو میں نے سچ آپ نے بنا لیا ہوگا بہت ساری لوگک ایسے ہوتے جو میں ایکسپلین نہیں کرتے کیونکہ وہ نورمل ہوتے ہیں وہ آپ اپنے آپ ہی کنٹرول میں چلا جائے تھا کسی کے جو ہمیں پتہ نہیں لگا آس تک پہلے سوچا کسی اور نہیں کیا سپنا میں گھومتا تھا آپ کو یاد اگر بھوٹ ٹائم پہلے وہ بندہ جلدی آنے والا دھو تین اپیسوڈ میں وہ چیز ابھی تک میسٹری ہے اور وہ سول نہیں ہوئی ہے کیونکہ پہلے ہمیں کسی اور کو پر شک ہو تھا اور وہ بندہ وہ نکلا ہی نہیں تھا جو سپنا میں پہنچا رہا تھا کیونکہ چلتے چلتے کہیں بہت زیادہ تھا بہت زیادہ لگتا یہ فیک ہے تو کوئی ٹریور کے دیماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ چیز ایکسپلین نہیں ہوئی تھی کیونکہ ایکسپلین سے ہوئی نہیں کیونکہ ابھی تک بندہ آیا ہمارے لائف میں جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو یہ بات بتا دیا ابھی آپ کو سارے ڈاؤٹس کلیر ہوں گئے پورا لوز تینڈوز کے شائے سے یہی تھا لاسٹ والا جو میں نے شائے سے نہیں بتایا تھا آپ کو یہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے ٹریور ٹھیک ہے 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 � اس لئے کر الرئيس کا فکس کرنے ہوں ٹھیکی ہے یہاں کہے سے زندوں کو اگر اس کو دور سے دیکھو گے کیونکہ اس کے بعد کرے ہیں ڈیزرڈ کے طرح بھی بھی طرف ہے جزید ہی بات ہیں مجھے کہ جو زندگے مجھے کہ جاتا ہے جا جاں جا رہا ہوں گا ہی چاہتا ہے کافی نام تر قسم رہا ہے کہ خند پاس اس کے بعد وہ وہ زندگے گے کونکہ آئے کر رہے گا اندازوں نے دیکھیں گے کہ وہ پریشانی کریں گے کیا یہ کرنے والے ہیں ہر ایک چیز پہنچ جگہ پر ایک بولٹ ہے بیچ کی سائیڈ پر بندر یہی پر آئے ہیں گاڑی پیچھے کھڑی کر رکھی ہوئے ہیں پیدلائے یہاں پر بھوز گئے اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے بانکر فیسلٹی کچھ آئیڈیا نہیں ہے جا کر کے چیک کرتا ہوں میں نہیں چاہتا نمو نے مجھے دیکھ لے دیکھیں تو دگن میاں کیا کر رہا ہے بینک سے کیا نکلوا کے لائے کیا اس کا plan ہے ایک بار بدلگ جائے تو اس ڈگن کو بھی سیدھا کر دوں گا سیدھا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ٹریور نے نہیں دیکھا ڈگن بھئی آپ کی بار کچھ الگی بھنکر لیول کے ہو رہے ہیں چلی بھائی بڑے دن ہوگے شکار کرتے ہیں سامنے دیکھ رہو کیا حال چال ہے سردار سرہ دیکھ لیکن اٹھتی ہوئی فیلالا کو ٹریور سچی بھائی اس کو مار دیکھ کہ ٹریور ڈوگی اس کو مارتا نہیں ہے ایک بات سمجھ رہا ہے کہ اس لیول کا ڈوگی ہے بھائی صاحب پانی میں گھوم رہا ہے کونسے لیول پانی اندر گھت گیا پورا پورا اور ڈوگی پانی میں گھتے ہیں ڈوگی پانی میں گھتے ہیں پانی کے لہریں یہاں تک آرہی ہے اور ڈوگی کا پاتھ بنایا جانے کے لئے اس کو تھوڑی پتا یہاں پانی ہے جب تک پروگرامنگ نہیں کریں گے اس کو پتے نہیں پانی میں گھت گیا اور پورا ڈو جائے آپ کی بار دو چلے گھر چھوڑی اس کو بات ہے کہ اب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے پورے ہوگئے یہ چیز دیکھ کر کے بہت سارے vip بندے کھڑے ہیں باقی بندے کھاں پر ہیں ان کو چھوڑیے جو چل رہا ہے اس کو دیکھئے یہ بندے کیا کر رہے ہیں یہ پہلوان جیسے ڈی اینے والے بندے نے اور بنا دیئے اس کے لیسے کتنی بنا سکتا ہے ویڈڈنگ کری جا رہے ہیں بھائی صاحب پیچھے کوئی ایسے چیز لگا رہے ہیں ان کے جو بہت خطرناک ہونے والی ہے اب کیسے کام چلے گا یہ پہلوان تو میری کمر توڑیں گے بار بار آ کر کے دگن نے اپنی فورس بنا لی ہوگی لگتا ہے دگن کی فورس ہے یہ پیرڈوکس کی فورس تھی آپ کو یاد ہی ہوگا یہاں پر جتنے آئے تھے ان کی بوڈی کو دشمن نے ان کی کوپی بنا دی پیرڈوکس سے پتا چلے گا ہم نے ایک موبائل بنایا تھا اور بند نے اس کی دس بارہ کوپی بنا دی جیسے آپ کو پتے ہیں مارکٹ میں ایک پون آتا ہے اور باقی الگ کمپنی اس کے دکھنے کے جیسے بہت سارے فون بنا جاتی ہے میں نام نہیں لوں گا تو پیرڈوکس کی اس آرمی کوپی بنا کے بیٹھے ہوئے بندے پیرڈوکس بھی بولے گا بھائیہ ہد ہو گئی ہے اتنی کوپی کون کرتا ہے کسی کی کوئی تو تھوڑی تو عزت کرو تو میں نے سوچا پس کیا ہی بولے خیر چلے چھوڑیے انہوں کو تو پوئنٹ یہی ہے بھائی جی دس کیا بولے کیا نہ بولے پھر کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا اور بھی انفرمیشن مل سکتے ہیں ان کی باتیں سن کر کے اگر نہیں ملی تو بس پہ یہی سے نکل جائیں گے یہ چیز خطرنا اسے تھوڑا الٹ رہنا پڑے گا موسیقی مش galleries انجام پوئے موسیقی موسیقی نگیں موسیقی 6 نے نے ملکہ کیا ملکہ کیز اٹھای اور ک اس جگہ پر یار میں نے چاہتا ہوں اس کے ہوتی پسرے ٹوٹ جائے ویسے ٹوٹ گئے ہوگی اب تا بتا نہیں کتنا بچاؤں گا کتنا نہیں بچاؤں گا آسواس کے ایرے میں پڑھاؤں گا کہیں پر ڈھونڈتا ہوں اس کو ریہ ویسے آگے نکلو پہنچ چکا تھا مائیگر بھائیا کی چکہ پر مائیگر بھائیہ پیل کر پڑھے تھے سانسے چندری اچھی بات ہے بڑا ہارڈ بندہ ہے ایتنی آسانی سنے پڑھنے والا تو جلدی جاتا ہوں اس کو ہوسپیٹل میں ایڈویڈ کرتا ہوں اس کے بعد ہی پتا کرتے ہیں کس نے ان کو مارا کیونکہ لینا پتا کرتی ہے لیے فائنلی ٹریور کو پتا لکھ جائے گا کہ آخر اس شہر میں کچھ الگ ٹائپ کے نمونے گھوم رہے ہیں جو ٹریور کے دوستوں کو اٹیک کرتے پھر رہے ہیں جلدی نکلو پیر لوگز بھی دیکھ رہے ہیں ہر کسی کو ٹریور سے کام لینا ہے بیسے بڑا سیمپل لوجک ہے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں با اگر آپ نے دماغ لگایا گا تو بڑا سیمپل ہی لوجک ہے اس میں کوئی بتانے کے بارے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے آپ سوچے رہے ہیں کہ بہت بڑا سسپنس ہے وہ بتانے کے بارے کوئی رہا ہے اس میں کوئی سیمپل سیمپل چلے جارہی ہے آپ لوگ چاہے تو سمجھ سکتے ہیں بڑا سیمپل صحیح سے ڈریور کے اندر جو پاور ہے آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور فائدہ میں نے وہی بتا دیا آپ کو اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے ریوہ مین چیز ہے اور اسی کو سب ختم کر کے پورے ملٹی ورس کو اپنا منا چاہتے ہیں اور ڈریور ہی ایکیو ایسا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے تکڑی پاور ڈریور کے اندر ہے ڈریور کے اندر پاور سکیوں نہیں آتی یہ چیپ مین ہے جو میں نے آپ کو اب تک نہیں بتایا اور وہ باقتانے پڑی بات لے کیونکہ یہی ایک خطرناک مین ہے پھر ڈریور کے اندر پاور سکیوں نہیں آتی اس کے بوجہ ہے کیونکہ تریور نے کچھ ایسے سا کام کر کے رکھے تریور تو ہمیشہ سے کوئی آم انسان تھائی نی پہلی بات آپ کو بتایا ہے آپ نے وہ سنڈے والے اپیسوڈ جب دنیا میں آیا تو وہاں پر ایک بوڑی جلنے میں لگی ہوئی تھی بہت سے بندے سوچ رہے ہوں گا وہ ٹریور ہے کیا پتا ہو کیا پتا نہ ہو بہت وہی سے شروعات ہوئی ٹریور کے ارث پر آنے کی وہ کیوں ارث پر آیا وہ کیوں ایسے رہ رہا ہے کیوں سارے کام ایسے کر رہا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے روزا کون ہے کیا ساری چیزیں اس کی ایک ہسٹری ہے میں نے کوئی پویٹ بتا کیا ہے کچھ موڈلز بنانے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتے تو اس لئے سٹوری دکھنے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ ٹریور کی جو سٹوری دیکھی جائے گی وہ ارث پر تو دیکھی جانے سکتی نہیں ہے تو سنڈرسمت اس کی سینویٹک بننا بہت مشکل ہو جائے گی تو اس لئے موڈلز بنانے پڑے گے میرے کو بہت سارے ایسے ابھی بھی کچھ تو بن رہے ہیں اور کچھ بنانے پڑے گے کیونکہ وہیں پر ٹریور کو فلیچ پک دکھائے جا سکتا ہے یہ ہے پوئنٹ اس لئے کچھ ٹائم لگ جاتا چیزوں کا آنے میں کیونکہ ایسا تو ہے نہیں لو سنڈرز میں کسی بھی گھر کے اندر میں سنیمیٹک بنا دوں گا اور آپ لوگ سٹوری دیکھ لوگے کیونکہ سچویویشن ہی وہاں پر ہے ہی نہیں وہ جو سچویویشن ہے وہ الگ جگہ پر ہے الگ یونیورس کی ہے الگ پلینٹ پر ہی کو دکھانا پڑے گا تبھی وہ سیٹ بیٹھے گی الگ پلینٹ آپ کو بتا ہے اوڑ کے تو آیا گا نہیں وہ بنانا پڑے گا اپنے ہاتھوں سے تو پوئنٹ یہ پس جاتے بہت زیادہ اس لئے اپیسوڈ سانے میں ڈیلی ہو جاتی ہے کیونکہ سچویویشن بنانے کے لئے ٹائم لگتا ہے ملکہ چیزیں بنانے کے لئے ٹائم لگتا ہے ٹریور بھی آگنے میں نے مائیکل کو اچھی بات کیا ہے میرے پیارے دوست کو خوش آ چکا ہے بہت اچھی بات ہے تو میں نے اس سے دو چار باتیں گئی بول رہا ہے ٹریور میں کچھ بندوں ساتھ باتیں کرنا تھا کوئی نمون آیا میں نے تو دیکھا میں نے کسے توڑنا شروع کر رہا بھلا برا مارا بھائی سانس ابھی رک گئے تو کچھ ٹائم کیلئے تو میں نے بھلا تو چھنٹہ بت کر میں سب دیکھ لوں گا پھلال چلیئے میں اگر 2011 جنہاں گوگے اگر slot سکتے ہیں یہ آپ کو دینکوں کو gurgu علیہ وسلم goes اسے طور پاس ہے کے بعد default فرہ اور اور مصفت میں اس طریف نظر اس قلوب علیہ وسلم اگر اپنے والدے اور برج جنہاں گئے وCauseر جنہاں صلی ہے ہی نا سکتے ہیں یہ ص کو ہوسکہ کریں شب minha Am manufacturing ۔ کرنے جیسے تصونا ہو جب جو ری nervے و جنہاں گناشتے ہیں کیونکہ خود دنیا جنہاں گوگے عہم مت بنانے مقرف کریں اس کو نکال کر کے یہ جگہوں کو لاکھ کر کے پناہی جائے only serenatics تو اس کو عادتا سوٹ کرے گے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا اوپر اگر سیرمیٹک میں ہو جائے پڑا میں نے فرمیم ان چیز ہوتی ہے لیمیٹ آتے ہیں تائم کی آپ کو اپیسوڈو ڈے لی چھئیے ہوتے ہیں تو دیلی ہی بانگتے ہیں اور پھر کیسے ہو بائے گا یہ کوئی مافے سیرس ہے نہیں نوروال سیمپل کہ آپ کو دیلی اپیسوڈ دیکھنے کو بل جائے گا کہ بیٹھ رہا ہے اور آج اس بندے سے پیسے لے کے جانا ہے آج میرے گھر پر نئے گارٹس لگاتی ہے کل میں نے دو رول سروز خرید لی یہ بہت سیمپل چیز ہے ہماری جسٹر کی سٹوری چل رہی ہے کوئی سیمپل نہیں ہے بنانا اس میں دیلی نئی چیز دیکھنا ہے اور اوپر سے اس میں نئے کیاکٹر دیکھنا ہے نئی فائٹ دیکھنا ہے تو وہ چیزیں دیلی اپیسوڈ ہوتی نہیں کرنی اوپر سے ٹرے کے ہسٹری اور اپیسوڈ کے لئے تو بہت ساتھ چیزیں ارینج کرنی ہوگی آپ تو مجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پوئنٹ کا ہے ہماری جسٹر کی سٹوری ہے اس کو دیلی اپیسوڈ بنانا ایک اپیسوڈ تاسک ہے کیونکہ وہ نہیں ہو پائے گا اور میں چاہ رہا ہوں کہ ٹرے کے سٹوری جب آئے آپ کے سامنے تو وہ تھوڑی پرفیکٹ ہو وہ ایسی ہوگے مزہ آئے دیکھ کر گے پر جیٹیے میں بہت لیمیٹیشن ہے وہ ایسی اس میں بننی پائے گی جیسے میں بنانا سوچ رہا ہوں میں ایک اینیمیٹی ٹائپ کی چیز بنانا چاہ رہا ہوں وہ ٹرے کے لئے کر گے جیسے آپ نے اینیمیٹی سیریز دیکھے ہوگی سپرمن بیٹمن ٹائپ کی اسی میں ٹرے کے لئے کر آپ کے سامنے آئے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا tips不会 Parce PET جسο اور گیٹی Caner رگ کھر کرے اور بھائی کریں ایسی دیکھیں پارا какие جیسے طے ہی تو میں سکتا ہے جیٹیے میں ، جو طورeras دیکھتا ہے جیسے پرоны وہ گیٹیے біль humanities ایک خسر سکتا ہے کچھ پر شے علی Duty اس کے اس کی تائم دکھر میں ہمارے سوری پہر آجیف پہ رہے ہیں اس لئے کبھی کبھی توں اپنی اپسوڈ ڈیوٹ میں ہمیں بایے سارے ہیں تو یہ سوری طرح جانتے ہیں کیونکہ پیار کی پابر ہے تو ترین کسی کی پابر ہے اور جلدی آپ کے سامینے پیارا پیدا ہے تو ترین کسی کی تاریل پیدا ہے جتیو جیسا ہے کہ میں تو ایجا پکچھیں گیس رہے ہیں کیونکہ نہ باتا ہے یہ شئی نہیں ہے چاہے تو ہمیں بنا سکتے ہیں سوچ رہا ہوں تو میں ابھی آپ سے بتا ہی نہ والا ہوں تو ڈسکس کر لے تک پر دونڈوڑ جائے گی ہفتے میں ایک اپیسوڈ اگر آئے سنڈے ہی سنڈے تو کیسا رہنے والا ہے بڑ وہ پرفیکٹ ہوگا اس میں سنیمیٹک ہی زیادہ ہو گیا آدھے گھنٹے کی بڑ اس میں وہ سنیمیٹک اس ٹائپ کی ہوگی جیسا ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں پوری لائف سٹائل اوپر پوری فلیش بیک ہر ایک چیز کے ساتھ میں وہ تب ہی پوسیل ہوگی ہفتے میں تینے اپیسوڈ میں بڑی دکت ہوتی ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہو کس ٹائپ کی سنیمیٹک ہوتی ہے باقی اگر سنیمیٹک پوری ہٹا دے اپیسوڈ ڈیلی بھی آ سکتے چالی سوڈ کا کوئی دکت ہی ہے پھر تو ڈیلی بھی اسے آنے پائے گا آپ لوگ کے سامنے کیونکہ ٹائم نے لگ پا رہا ٹریور کے وہ ورلڈ بنانے کے لیے کیونکہ ٹریور کا یونیورس بنانا ہے مجھے پورا پورا وہ ہی والا جہاں پر ٹریور تھا کچھ ریڈی ہے پلین کس ٹائپ سے وہ بنے گا ہر چیز تب کچھ فائنل ہے بڑ بنانے کے لیے لگ رہے گا ٹائپ کیونکہ ایک موڈل بنانا ہے پورا ایک یونیورس بنانا اس کے لیے ٹریور کے لیے پورا اس کا ارتھ کیسا تھا کہاں پر ٹریور رہتا ہوگا بغیرہ تو اس چیزوں میں جائے گا بہت ٹائم وہ آپ کو پتے ہیں اگر آپ 3D موڈلنگ کے بارے تھوڑا بہت بھی جانتے ہو تو اسی لیے میں کو لگتا ہے اگر پورا اچھے سے اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو ہفتہ ایک اپیسوڈ بیسٹ رہے گا نہیں تو پھر ڈیلی تین اپیسوڈ تو آئی رہے ہیں پورا اچھے سے نہیں دیکھ پاؤ گا پھر میرے کو سکپ کرنے پڑے گا اور آپ کو اورلی بتانے پڑے گا جیسے میں بتا رہا ہوں سمجھے ہو آپ دیکھ نہیں پاؤ گا پھر اس کو کبھی بھی کیونکہ ٹائم نہیں لگتا ہے بلکل بھی وہ میں سب چیز ٹرائے کر کے دیکھ چکا ہوں تو ایک تو یہ اوپشن ہے ٹریور کی سکپ کر دیں گے اور سب آپ کو سنا دوں گا جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ٹریور ایسے تھا ایسے اس کے ساتھ یہ سارے کام ہوئے اینڈ وغیرہ وغیرہ وہ آپ کو دیکھنے کو پھر نہیں ملے گا یہ دوسرا اوپسن پر پہلا میں نے آپ کو بتا دیا سب سینیوٹک ڈی اینڈ کرو اینڈ نورمل چیلسمنٹ کا اپیسوڈ ڈیلی آ سبتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے بہت اس میں نورمل سٹوری چلے گی ہم ویلنز آئیں گے ہم ان کو ماریں گے وہ سامنے ہوں گے مر جائیں گے ختم سینیوٹک بالکل ڈی اینڈ ہو جائے گی اب وہ آپ کی مرضی ہے اب آپ کیا چوز کرنا چاہو گے یعنی تین اوپشن آپ کے سامنے رکھتی ہے میں جگہ پر بہت دیر سے ویڈ کرنا تھا ٹیری آ گیا تھا آپ کو یاد ایک اپیسوڈ پر آیا تھا اس میں ٹیکنوک ایک بات بولی تھی وہ بات کیا مددہ سچ نکل جائے فیچر میں جا کر کے دیکھو ڈی وڈ نے تو بول دیا کہ ٹیکنوک جھوڑ بول رہا ہے اس نے ایسا کچھ نہیں ہے تمہارا ڈی اینے ملکل سیم ہے میں نے بتا کر لیا ہے کیا پتہ اس کے بات سچ نکلے ٹیور کبھی ٹیور ہوئی نہ تو خیر ہوتا آپ کو بتائیے ٹیوری آگے نکلیے ٹیوری بھائیا ڈی اٹھا کام کر رہے ہیں شو سکاپ کر لے بھائی آتے بندے چلاتے ہیں میری والی پاور سلے گا ڈی اپنے اندھم مازے والی کام اور بھائی آپ کو ایک بات کبھی اگر میں سب فیچر بتائے کہ اس پولر دیرہ ٹیک نہیں ہے یہ بندے سب ٹیور کی پاور سے نکالتے ہیں بھائی چوڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ٹیور کی جیسی پاور ہم نے لے لی ہے اگر ان کو پتہ لائے گا ٹیور کی پاور کی جھلک بھی نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ لائے گا ملدب یہ پاگر ہو جائے گا سن کر کے کہ بھائیا اچھا ہے ایسا ہی ہے بھاگتے پھریں گے اب یہ کیا پتہ ان کو سب بچے ہیں بیچارے یہ خوش ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے پاور اس کو لے کر کے مزے لے کر کے بھاگرہ بھاگرہ ان کو کیا پتہ ان کے پاپا جب آئے گے تو سب بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے اس نے کو ٹیوری کر لے دو تو اس کو مزے والے کام ٹیوری آر بیچارہ بیچارہ بھی نہیں ہے نمونہ نے دھوکہ دیتا اس کے بعد ہی مرد تھا بھر بھی اچھا تھا اگر اس کے دماغ سے دو چا چیزیں ڈیلیٹ کر کے اس کو واپس لائے جائیں میں لائف میں تو اچھ ہو جائے گا آپ کے عادے سے نیکی کے چکر میں اس سے لڑائی کری تھی نیکی چیئے تھی اور اس کے بعد میں ٹیوری نے اس کو دھوک دیا تھا بڑے پیار سے کیونکہ اس نے اُلٹے کام کرے الگ گینگ بنائی میرے کو مارنا چاہا وغیرہ وغیرہ بھائی ہے بھائی تو کیا کر رہا ہے یہاں پر کھڑا ہو کر اس کو دیکھ لیں گے چل ٹیور بھائی نکلو تو ٹھیک ہے بھائی چل دی سے بیٹ کرتے یہاں پر آ کر کے ٹیوری میرے لال بس آرام سائیے لال ٹیوری بھائی یہاں سے نکلے ہم نے گاڑی میں بس اوپر سے دیکھ ہی سکتا ہوں یہاں سے بندہ جو جا رہا ہے سامنے کے طرف گاڑی جو جا رہی ہے تو ہمارا ٹیوری بھائی اس میں جا رہا ہے دیکھو اوپر سے فولو کرتے دیکھتے ہیں اگر ٹیوری کرنا کیا چا رہا ہے میرے سے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ان بندوں کو زندہ کر کے چھوڑ دیا ڈگنے یا پھر ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے ابھی کوئی زیادہ اس کے اوپر آئیڈیا نہیں ہے میرے کو کیونکہ ابھی تک ہم نے کسی بندے کو پکڑا نہیں ہے اس سے پوستا چکری نہیں ہے یہ آتے اور نکل جاتے ہیں تو ٹیوری کو جائے جا رہا ہے گھوم گیا وہاں سے سامنے سے ٹھیک ویٹ کرتے ہیں اور فائنلی اس کی لازل جگل پہنچے ہیں ہر بندہ اپنی الگ الگ ٹیم بنا رہا ہے امیزنگ لیول سے جیسے کہ آپ دیکھ رہو سامنے کی طرف تیری بھائیہ بہت اچھے کام لے رہے ہیں یہ روبرٹ بنا رہا ہے وہاں پر الگ لیول کی چیز بنا رہا تھے ہر بندہ آگے بڑھئے بس کچھ نہیں کرنا بھی روبرٹ میرے کھا دیکھ لیں گے اگر اس لئے میں زیادہ رسک نہیں لوں گا میرے تو تیری پھر لڑے گا مجھ سے اور میرے کس کو ہمیں پہ توڑنا پڑے گا اور میرے کل لگتا ہے شاید سے بھی توڑنا تھوڑا مجھکیل ہونے مالا ہے کیونکہ اس میں پاور کیا فتح کتنی ہو سکتی ہے دگن نے بنایا ہے اوپر سے کلون ہے اور ایکسپیرمنٹ ہے تو لڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک اس کے بارے میں کچھ اچھے سے ہم ڈیٹیل نہ نکال لیں بس جو دیکھ رہے ہیں تو انہیں دیکھ لیا تیری یہاں پر رہتا ہے شاید سے اور یہ اپنی خود کی ہی آری منا رہا ہے وہ بھی روبرٹ کی اوپر سے وہاں پر جو بندے بینک میں تھے وہ الگ آری بنا رہے ہیں ان بندوں کی جو پیڑوکس کے بندے تھے سب لگے ہوئے ہیں اپنا کام کرنے میں بہت بڑی ہے ایسی بات نہیں ہماری الیکٹرک منن فائر بھی لگے ہوئے آ رہی بنانے میں تو ٹریور بھی پیچھے نہیں آ رہی بھی ہماری بن رہی موسیقی 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 شہر میں آگا تھا شہر میں آتے ہیں میرے تو روزا سے ملنے کے لئے جانا ہے روزا نے فول کر کے بلایا ہے بول رہی ٹریور تم سے دو چار باتیں کرنی ہے اگر زرہ ترانت آجا ہوں میں ٹھیک آ رہا ہوں میں آپ نے خیر دیکھے لے سنویٹک میں روزا بھائی تنا مارتی ہے روزا کو مارنے کے لئے پوچھا دا ہوں گھر آپ ہر دیکھا سنویٹک میں اے اتو گھئے بھائی ساب اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کیا ہی بولیے موسیقی پوچھے پوچھے کیوں مارا کیا ہی روزا پھر بھی کچھ زہدہ ہی بنایا ہے ٹھیک کیا دیکھتا تو یہ بنایا ہے یہ سب ہوتا ہوگا دیکھتا ہوں اسے بات کرتا ہوں چلے ٹریور پہنچ چکاؤں میں جگہ پر روزا سے میں نے باتیں کر لیا تو روزا بول رہی ہے کہ ٹریور آج سمجھل کر کے رہنا چھرے میں نے کچھ الگ لگ بندے دیکھے میں نے کچھ الگ بندے دیکھا تو کچھ بہت خطرناک بندے ہیں اس لئے تھوڑا سابدھان رہنا نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے روزا کوئی دکھت کی بات نہیں ہے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے بھائی چلیے چیک کرتے کہ آخر کیا کیا بات بول رہی ہے اس لئے بس سابدھان رہنا کچھ بھی الٹا سیدھا کام ہو تو مجھے بتا دینا میسیج کر کے ترند میں نے بڑھیا روزا نے ایک طریقہ روزا کو الٹ کیا ہے بلکچ صحیح ہے بھائی کہ الٹ کر دیا روزا کو پتا ہے نا کچھ نبو نے آج شہر میں آگے رکھا ہے ایڈ اوپر سے پیرڈوکس کا چکر ہے اور پیرڈوکس کوئی تنا مدد نہیں ہے اور پھر بھی چیک کرتے ریوہ کتنا خطرناک ہونے والا ہے اور ریوہ ایک کوئی سنگل پرسن نہیں ہے میں آپ کی گلت میں دون کرتے تو بہت سے بندوں نے سوچے ریوہ کوئی سنگل پرسن ہے ریوہ بھائی ایک نام ہے اس کا پورے ایک یونیورس کو کہہ سکتے آپ میریورس بھی نہیں کہہ سکتے پہلے پوری گروپ مان لیجیے تو وہاں پڑا گروپ ہے ایک پاورفر بندوں کا اس کو کہتے ہیں ریوہ پورا ایک راجے ہے وہ آپ اس کو بول سکتے ہو اور راجہ ہے انہوں سے بہت سارے بہت 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 پاورفل انہوں نے بنایا ہے ریوہ پوری سامراجے سمجھ لو جیسے کوئی راجہ ایک دیش پر راج کرتا ہے تو وہ ہے پورے دیش کا نام روڑ اور اس کے راجہوں نے اس کو بنایا ہے یہ ہے ریوہ کی سچائی یہ نہیں کہ کوئی سنگل پرسن ہے آپ لوگ نا بہت غلط سمجھ لے اس کو ٹھیک ہے چلیے نکلتے بھائی ایک سکنڈ میرے کو ابھی ڈیوڑ کے پاس جانا تھا گریج میں پیچھے ملیں گے اس کو پون آیا تھا میرے سب آتے ٹائم پاس کرتا ہوں فرور سے جا کر رہا ہے پونچ چکاو ڈیوڑ بھائی کے پاس میں اے لو یہ بھائی کام پر ہی لگا رہا ہے ڈیوڑ بھائی کس کام پر لگا ہے جلدی آج کل بتا دے میرے کو فریوڑ سے بول رہا ہے ٹریور چنٹا مت کر میں کرتا ہوں سارے کام ڈیوڑ نے بتا کیوں بلایا تھا ٹریور یار تیرے دوست بڑے زیادہ اچھل رہے ہیں میں نے اس کو بتایا تھا ساری بات ہے کہ یار ڈیوڑ نے کلون بنانے شروع کر رہا ہے اور میرے دوست کے بوڑی کا ڈیوز کر کے وہ پاگل ہو گیا ہے وہ انہی کو یوز کر رہا ہے مجھے مارنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو بول رہا ہے ٹریور چنٹا مت کر بس کوشش کر کے تو کسی ایک کو بھی پکڑ کے لیا میرے پاس میں میں چیک کرنا چاہتا ہوں کس ٹائب کا کلون ہے کس ٹائب کا ڈی اے نے ان کے اندر گھوم رہا ہے کیا کے پاور سے کوئی روبوٹک فیچر بھی ان کے اندر نہیں ہے میں سب پتہ کر لوں گا ٹریور بس ایک کو لیا ٹھیک ہے بھائی ایک کو لے کر کہا تھا اس کے پاس ہے تو ایک کو لانے کے لیے ہمیں اس کو گھائل کرنا پڑے گا تو گھائل کر کے ہی ٹیسٹ کر سکتے کہ ڈگر نے آخر کیسے ایکسپیرنٹ بنایا ہے کیونکہ ڈیوڈی کے پاس ایک طریقہ ہے کہ ٹریور میں ایک بار پتہ کر لوں کس ٹائب کا کلون ہے وہ پھر اس کے بعد میں تن کو ایسا ڈیوائس بنا کے دوں گا ایک ایسا انجیکشن تو بس اس کو لگا دیا کر سب ہی کے بوڑی میں مر جائیں گے کتنے ہی اس نے بنایا ایکسپیرنٹ کوئی فرق نہیں پڑتا کلوننگ کو ختم کرنے کا طریقہ ہے میرے پاس میں سب سے پہلے چیک کرنا پڑے گا کس ٹائپ ہے کلون ہے ہر کلون کو الگ طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اسی لیے ہر کلون کو ختم کرنے کے لئے الگ ٹائپ کا انجیکشن لے گا بس یہ بول رہا ہے ایک بار میں کوئی کسی بوڑی کو ریسرچ کر لوں اس کے بعد تیرے سامنے تیرے کتنے ہی دوست ہو کوئی بھی ہو کوئی پروڑنڈی ٹائپ سب کو وہ انجیکشن مار لے دیکھتے ہی چاہے تو بلٹ سپس کو مار لے انجیکشن ہو گھسا کے ڈوڑ جو ہوتے ہیں اس سے مار یا پاس جا کے انجیکشن مار سیمپل طریقے سے وہ طورن بندہ وہیں مر جائے گا دس بارہ سیکنڈز میں دیا اینڈ کچھ نہیں کرنا تجھے شاوسکندر کتنی پاور سو میں نے بولا ڈیوٹ تو تک کلاکار ہے صحیح میں کلاکار آیا یہ تو کر دیں گا سیمپل پتہ لگاتا ہوں علین سے پتہ کرتا ہوں کہ کون سا بندہ سب سے پہلے شہر میں گھوم رہا ہے جو ہمارے کام میں آسکتا ہے جلدی کرتے ہیں میں پہنچ کرتے ہیں علین سے میں نے بات کری علین نے بولا ٹریور سے کام کرو آپ ڈوکٹر کی لیب میں چل جاؤ وہی باری لیب جہاں پر ڈگن آسکر کام کر رہا ہے تو میں آگیا بھائی مجھے لگتا ہے جگہ ہوگا بدل دی ہے ڈگن نے میں یہاں پر سنگل ہی بندہ نہیں ہے میں یہاں پر اس لئے آیا تھا کیونکہ علین نے بولا تھا کہ ٹریور سے وہاں پر جاگر کسی بندے کو پکڑ لیاؤ وہاں پر تو ایکسپنٹ چلی رہا ہے ایک بھی کلون لیاؤ پتہ رکھ جائے کلون کیسے بنا جا رہے ہیں میں یہاں پر آدھوئے سب گایا بھائے اب کیسے بتا سیلے گا ایک کام کرتا جو ڈینے والی مشین ہے ان میں سے چیک کرتا کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا کیونکہ بھائی بندے تو سب گایا یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے ٹریور میلال میں نے چیک کیا کوئی ڈیٹا نہیں ملا نہ یہاں پر کوئی ڈیٹا نہیں ملا نہ یہاں پر کوئی ڈیٹا نہیں ہے مجھے لگتا ہے ڈگن نے اس جیسی لیب کی بہت ساری کوپی بنا لی ہے وہاں پر خود بیٹھا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں وہاں پر پڑے گی اب خیر جو بھی ہے وہی چیز تو فیل ہو گئی تو کوئی زندہ بندہ ہی پکڑنا پڑے گا جسے نیکی تیری یا تریور کے چاچا جو کوئی بھی ہے جتنے بندے اس نے بنایا کلون میں سے کسی کو پکڑنا پڑے گا اب شہر میں ڈھونڈ گئے یہاں پر ایزی کام ہو جاتا ہے کیونکہ بندے ایکٹیو نہیں ہیں آرام سے کسی کی بوڈی لیا ہر چیز سوچ کے چل رہا ہے پہلے سے پہلے اس چیز کو چل ٹھیک ہے تریور بھی ہے آج اب چر کلوس نکلتے ہیں آپ میں ٹسم مجھے پہلے آج schraps پہلےوں میں ٹسمانے سوٹ گھو phase مجھے پر �ہی ہو جو پہلے ٹریور میرے پیار بھائی ٹریک ٹتھیکٹ آپ پہ چلیکھا ہے ایرپورٹ پہ چھو GG طلب travar کو ھلان کو بدakیں تو طلب جو بیانگ ٹیک کیا نیک ملے تیرا من بھی خوش ہو گا مطانت BCE رہاور کا من اور دن خوش کیسے ہوتا ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے فلال کیا بھیجا یہ جب جب بولتا ہے میرے لئے سرپرائز ہے میرا دیماغ کھڑا ہو جاتا ہے کچھ نہ پتہ ہے کیا بھیجا ہوگا پھر پہنچ گے اپنے ائرپورٹ پر پہ چلتی نکلتا ہوں اور بہت چال ہوگا اس کا سب پتہ ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے چیک کر دو کیا ہے بھائی یہاں پر کیا نہیں ہے موسیقی چگن کا بھلا ہو بھائی اس کا بھلا ہو اتنا پیٹ بھائیا اس نے میرے چارچا کو یوز کر کے ریوز کے چارچے ریسنٹ بھائے تھے اس کا بھی کلون منا ڈالا بھائیا اس کو کہتے ہیں لائف جنگ گلالا امیزنگ ہے ان کا مرے کافی ٹائم ہو چکا ہے دن پورے ہو گئے لگتا ہے اس کے مرتے تب ہی کلون منا دیا میں نے بھولا تھا پچاس ساٹھ دن کے کم سے منیوم ٹائم ہوتا ہے کلون بننے میں کیا بہتہ اس سے پہلے کیا بھائی ٹائم ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو ہمارے ہو بھی گیا تو کلوننگ آرام سے ہو سکتی ہے بھائی صاحب ٹریور کو توڑے گئے ٹریور کے چاچا وہ چلے گئے بھائی رہم کر کے تھوڑا بھائی انہوں نے پتے کیا دھیا آگئی میرے پر بھولا کچھ نہیں بھولا مطلب کے پاس نکل گئے پیٹتے پیٹتے ہی بچ گیا ٹریور بھائیا کیسے چل رہے ہو بھائی کچھ بیٹتے ہو�도د تو چچھ مال کے حالت خراب ہوگی یہ تو ہمارا پہار بھائی تریور اور ہی ہے تریور بھائی آرام سے آرام سے لی問題 سانس لو سانس لو سلامرے اور مزید کر مزا رہا hidden ہاں بھائی مزید chamado بھائی میرے پاس میں پر امن کے جاور بخوری ملک براہ بہت ضروری بات بھائی کا کر رہاہ نمبر ہے بہت تنا felt انہوں نے کسے رہا safer تو ٹریور پر نورمال ہو گئے تو اس بات کو تو ابھی نکلتے ہیں جگر پر اچھی بات ہے کہ ٹریور جلدی نورمال ہو جاتا ہے تو ٹریور پر ایسی چلتا پیچار لڑ کھڑاتے ہو ہے تو ٹھیک ہے مل لے سے جا کر کے دیکھتے ہوئے اگر کون سے ہمارے پیارے نمونے ہیں جو اسے ملنا چاہتے ہیں اگر کون سے ہمارے پیارے نمبر سمجھ میں آرا کیا نمبر ہے پھر میسیج آیا ہے وہ بہت عجیب سا کہ یہاں پر آجا بہت عجیب بات کر گئی ہے ملتاو جانگر کے دیکھتے ہیں کون ملنا چاہتے ہیں پہنچو جلدی سے جگہ پر لوکیشن جو آئی ہو بیچ کی طرف کی آئی ہے بیچے ہی پڑے گا آری بیس کو جگہ بیچ سائیڈ ایک تم وہ ہی جانا ہے مجھے ملتاو جانا ہے ملتاو جانا ہے ملتاو جانا ہے بلال آپ نے اسے نیٹی دیکھی بہترین کیا 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 نمونوں کے سردار نے دور سے دوری بہوش کر دیا پیارڈوکس نے بولا ہے تھا انہوں نے کیسے مجھے سیرم دیا مجھے نہیں بتا بہترین کیا مجھے بہوش کر گا سیرم دے گا ٹریور کو پیارڈوکس کے بعد وہ بہوش ہو جائے گا ہم نے کوئی پیارڈوکس کا کمال ہے تو پیارڈوکس کو اتنے کچھے کام تو کرتا نہیں ہے تو وہ بہوش کرنا جانتا ہوگا ٹریور کو اینڈوک کر بھیجی ہے اینڈوک کر بھیجی ہے اینڈوک لے کر کے نکل بھی گئے شہسے سوچھ ہٹ چکا ہے مائیکل کو سوچھ آیا مائیکل نورول ہو گیا چلیے مائیکل بھئی آ ابھی تو پٹا ہیو تھی تھوڑے دیر پہلے پہلے پھر نہ ہو جائے جو بھی اب دیکھ رہتے ہیں پیارڈوکس کیا کرنا ہے ٹریور کو پیارڈوکس اپنے پاس لے آگیا مطلب کتنے دور چلا گے ٹریور پہلی بار ٹریور ارث پار نہیں ہے اب ٹریور پیارڈوکس کے پاس پہنچنے والا ہے اس لئے اچھی بات کہ پہلی بار آمنے سامنے ٹریور اور پیارڈوکس ہوں گے اب ٹریور تو شہسے بے ہوش رہے گا بہت کوئی بات نہیں ٹریور جائے گا تو پیارڈوکس کے پاس میں ہی بہت بڑیہ یہ پیرڈوکس کام کر رہا ہے اگر ٹریار کی ہٹ گئی تو پیرڈوکس بھاگتے فرنگے مائیکل گاڑی مانگا لے جلدی سے یہ گاڑی بڑھی ہے مائیکل چوری کرے گا بول 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 چوری کر لے تو ویسے بھی ایک نمبر کا چورے تو ایک نمبر کا ڈاؤن مارکت چورے تو بول چورے گا نہیں چورے گا اپنے بندوں سے مائیکل نے گاڑی مانگائی ہے مائیکل نے چوری کر میں چھوڑ دیا ہے اپنی گاڑی چلاتا ہے بھائی جی تو ٹھیک ہے بڑھی آواز ہے گاڑی آگئی ہے مائیکل بھائی نکل گئی ہے انفرمیشن بھی آئی ایس کے حیکرز کی چلیے ابھی آپ کے پاس ایک پیز اور کھلنے والا سٹوری کا جو میں نے آپ کو بھولا بہت ٹائم پہلے کہ نیوڈ کلٹ والے بندوں کو کچھ تو لینا دینا ہے ٹریور کی لائف سے میں نے بھولا تھا بہت ٹائم پہلے ابھی شاید سے اپیسوڈ میں آپ کو بتلگ جائے گا کہ آخر کیا ان کا لینا دینا ہے ابھی جلدی سے آپ کے سامنے بہت سارے پوئنٹ سبھی کلیر ہو جائے گا دیدرے ابھی کوئی سسپنز نہیں بچنے والا ایک دو پوئنٹ دے کوئی اندر کی پاورز کا وہ تو آپ کو بعد نہیں بتلے گا کیونکہ وہ تو مین پوئنٹ ہے اس کے بعد تو پوری کہانی کھل جائے گی آپ کے سامنے بہت اس کے لئے چھوٹے منٹے پوئنٹ بچے میں نے آپ کو کلیر کر دی کچھ نہیں ہے آپ کو کلیر ہوگے تو آپ کو کمیٹس کر دی کہ یہ میں نے نہیں بتایا تو آپ کو بتا دوں گا ویسے کچھ پوئنٹ تو ایسے کہ آپ خود بھی ایڈے لگا سکتے ہیں بہت سارے پوئنٹ سے اس لئے چیز نہیں کرتا کہ کون زیادہ چیز نہیں کرتا وہ بہت سمپل ہوتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت 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 سمجھتے ہیں تو اس لئے ان کو بتانا بڑتا ہے پہلے دریکن معافی کے پیچھے پڑھے ہیں پر دریکن معافی کوئی حرکت نہیں ہوئی ملکہ کچھ نہیں کر رہی بھائی اب وہ ایک دکی سے شاند پڑ گئی ہے پوری کے پوری نہ ان کے بندے آپ کہیں دکھائیں دیتے نہ ان کا بوس کہیں پر آتا تو اس لئے اس کا پیچھ پڑھنوں نے چھوڑ دیا ہے ہم سبھی رمائے کللے بھی 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 ٹریور نبھی ہم سبھی نہیں جب وہ آئے گا تو دیکھیں گے ایک سم کی وبند ہے اب کوئی ایکشن ہوئی نہیں ہے نا سیم کی طرف سے اور نہ اس کو ٹریور کی طرف سے تو راز تک کلیہ رہے اب مین ایکٹیو مافی ہمارے سامنے آج سیڈیٹ میں ڈھگن کی ہے اس لئے ہم اس کے پیچھے لگے سارے سارے بندے مائیکل بھی باقی اور سب بندے کیونکہ دوست نے دھوکہ دیا ہے اس لئے سب سے بہلے اس کو دیاں ڈے کرے گا ہم لوگ ہم نے یہی پلان بنایا ہے مائیکل نے لیسٹر نے علینا نے ان ٹریور نے سب نے یہی پلان بنایا ہے کہ پہلے دھوکہ باز کو مارو اس کے بعد آگے بڑھیں گے اس لئے اب سب لوگ ڈھگن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ڈھگن بھائیا کیا کرتے ہیں دکھ تو ہو گئی ہے ہمارے دوست تھے اتنے سالوں سے دوست تھی کی ایکٹنگ کر رہا تھا ایک دم سے اس نے اپنے رنگ روپ دکھایا مائیکل بھائی اچھا ٹھیک ہے ویٹ کر تو یہاں بر کچھ بندے فرس ان کو فولو کریں گے دیکھیں گے اب کے بار بندے کہاں پر جائیں گے بغیر بغیرہ تامنے بندے دیکھو کھڑا بھی ہوا ہے ویٹ کرو مائیکل بھائی روزہ وہ پیرانوس کے مندے تھے جو ڈریور کو اپنے ساتھ لے گئی ابھی تم انتظار کرو وہ تھوڑی دیر میں ہی اس کو لے آئیں گے دھیان رہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مائیکل بھائی مائیکل بھائی نے تھوڑا ویٹ کیا ایک بندہ نکلا ہے گھر سے مائیکل چھوڑے گا مائیکل بھائی اس کی امیزنگی کام کرتے ہیں چلیئے مائیکل بھائی فولو کیجئے اب دیکھو ٹریور کی طرح ہم شوس سے کر سکتے ہیں مائیکل کو تھوڑا آرامتی فولو کرنا بڑھے پیچھ رہ رہے گا مائیکل بھائی سکتا مائیکل سمپل بندہ ہے دیکھ رہا ہوں تب بھی اتنا کھوکھا رہا ہے بینہ پاورس کے ہوتے ہوئے بینہ کسی چیزوں کے ہوتے ہوئے مائیکل تب بھی سارے کام کرتا ہے اس کو ٹر نہیں ہے مرنے کا اس کو کہتے ہیں لگ لے والا مائیکل بینہ پاورس کے سارے کام کرتا ہے یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ اس پر بیک اپ نہیں ہے کوئی پیٹے گا تو پٹ جائے گا کوئی مارے گا تو مر جائے گا فائنلی جگہ پر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد ہی مائیکل بھئی یہاں پر پاس میں آئے ہیں بندے گاڑی پیچھے کھڑیا ہے بندہ پیدا چلتے چلتے آئے ہیں اس کے طرح گز چکا ہے چلیں مائیکل بھئی چیک کیجئے ہیلو میرے چاچا اس کو سلانا پڑے گا اس سے پہلے کئی اوپر خبر پہنچا دیں یہاں پر گارڈ ہو سکتا ہے یہاں کا گارڈ ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا ہوں مائیکل کو دیکھ لے کیونکہ چکن کو پتہ لگے تو مائیکل پیچھے پڑھ جائے گا اور دنیا بر کے بندے بھیج دے گا تو سوری بھئی جی اب کیا کر سکتے ہیں یہاں پر چوکی تاری کرے گا تو ایسے ہوگا مائیکل بھئی نیچے آئے ایک سنگل بھی بندہ نہیں ہے جو گاڑی سے آیا تھا جس کو فولو کرتے کرتے ہم آئے تھے وہ بھی یہاں پر نہیں ہے صرف یہاں پر مائیکل بھئی جب آگے نکلا چیک کرو چل کیا رہا ہے چیک تو کرنا ہی بڑھا ہے کیونکہ الٹے سیدھے کام چل لے دیکھو پورے کوپین ہے کو پوری فیسلٹی کو چیک کر لیتے ہیں تو وہاں پر فیسلٹی ہے بھائی اس وولٹ کے نیچے آگے بڑھو مائیکل میرے لال آگے بڑھو جلدی 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 دیکھتے ہیں کہ آخر بھائی صاحب یہاں پر کتنے سارے بندے ہوں گے ایک سنگل بھی کوئی تو ہے مائیکل صاحب آگے آگے ایک سنگل بھائی رون کر کے چیک کر ڈگو کا کبر سے چیک کر سکتا ہوں میں ڈگو ہی ہے مائیکل صاحب آگے چیک کر یہ کیا چڑھ رہا ہے دگن بھائی کو پتا تھا کہ میں اس کو فولو کر رہا ہوں چالو بندہ ہے میرے پیارے پیارے بھائی جی دگن سے باتیں ہو گئی ہے میں پہلے مارنا بھی سوچ رہا تھا ہمیں ٹرائی کر بھی لیا ہے بول رہا ہے مائیکل دیکھو تم ٹریور سے پہلے اسی مجھے پسند ہو مائیکل میں چاہتا ہوں تم مجھے جوئن کرو میرے بندوں کو فولو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ٹریور کے ساتھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا ٹریور میرے سامنے کبھی جیت نہیں پائے گا میں ایسا ہو چکا ہوں میرے پاس اتنی پاور سے آج کی ڈیٹو ہے مائیکل تو پچھتا ہے گا اگر مجھے جوئن نہیں کیا تو اس نے یہی بولا کہ میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں میرے ٹیم میں آجا مجھے جوئن کر لے بات ختم اب بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ جاؤں نہ جاؤں میں نے بولا بھائی یہ ڈگن تھوڑا ٹائم دے ایسے کیسے جوئن کر لوں تو غدار بندہ بغیرہ بغیرہ تو مائیکل کو ایک چانس دیا گیا ہے کہ مائیکل ٹریور کو چھوڑ کر کے ڈگن کی ٹیم میں آئے میں نے بھی کچھ نہیں سوچا اور کچھ نہیں بولا دیکھتے کیا ہوگا کیا ہو نہیں ہوگا ڈگن بھائی اتنا شریف تو ہے نہیں یہ سب کیا کرنا صحیح رہے گا مائیکل کے لیے نہیں ایسے تھوڑی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مائیکل چلے گا مائیکل اتنا بے حق بندہ نہیں ہے مائیکل اوپر نکل باقی بات میں دیکھ رہیں گے وہ ساماگری لے کر کیا ہو جو موزیک سے میں نے مگوائی تھی اس ہی کو ہمیں اس کے شریر میں داننا ہے اس کے بعد وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے جاؤں لے کر آؤ موسیقی 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 بیرادوکسی جو کچھ کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس پہ بارے بھی اس کو سوچ رہا چاہیے اگر یہ اس نے کیا تو بہت بھلا ہوگا ہر تسی کے لیے موسیقی وہاں سے نکلتے ہیں میرے پاس پرند فون آیا جلدی سے نکلنا پڑے گا چل میرے مائکل بھائی پرند نکلتے ہیں انڈا نے فون کیا ہے انڈا بھنڈی آپ کو یادی ہوگا مدب ام انڈا بھنڈی تو پرند سے جاتا ہوں جاں گر کے باتی ہی کٹھو میرے پیارے مائکل نکلتے ہیں میرے پیارے مائکل نکلتے ہیں بھولتی ہے مائکل میں نے بھولتا ہے پھر وہیں بھنڈی کی بات نہیں ہے بہت پریشانی ہے ایک جلدی آجو میں نے بھولتا ہوا آپ میں رہا ہوا یہ بھوتا ہے نہ جی نے دیتی نہ مرنے دیتی مائکل نے دو تیمبر سفایڈ کرنے کوشش کریا آپ کو پتہ نہیں ہو کر راستہ کو بتاتا ہوں مائکل نے بہت بھار بہت رو میں سفایڈ کرنے کوشش کریا بہت بھائی صاحب پتہ نہیں اس نے بہت رو میں کیمرہ لگا ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا گز جاتی ہے گئر توڑ کو اور بھائی پہ مائیکل خیش کی لیاتی ہے اور بولتے ہیں دوبارہ ایسا کیا تو چاند سے مار دوں گی تو میں نے بولا ہاں مار دے نا مرنے تو چاہتا ہوں تو مجھے مائیکل ساتھ ایسے کام ہچتے رہتے ہیں نہ جی نے دیتی نہ مرنے دیتی مائیکل کی مائیکل پہنچ چکا ہوں ہے جگہ پر ہماری پیاری ایمینڈا جی ہیلو جی ایمینڈا آپ کا پیورہ مائیکل پہنچ گیا ہے بولو ایمینڈا کیا دکت پریشانی ہے تو بہت شام کھیلتی رہتی ہے گا اسپورٹس بیئر میں کھڑی رہتی ہے کیا ہو گیا بول رہی ہے جیمی گھر نہیں آیا شام ہو گئی ہے سکول گئے تھا میں نے بولا بنک مار رہا ہوگا مزب یہاں آ گیا ہوگا دوستے کے ساتھ بول رہی ہے سب دوستے سے پتا کر لیا میرا بیٹا کبھی فالتو ٹائم پہ بہار نہیں رہتا تو میں تو نہیں بتاتا فون کر کے مجھے ٹیلی بتاتا ہے ممی میں یہاں پر آ گیا ہوں یہاں پر یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں کہنے کی یہ بات ہے بھائیا جی اکر ایسا ہو گیا تو نہیں تا بن جائے گا رہے ٹیلے ٹھیک ہے پتہ کرتا ہوں جاگر ہے کہ آخر ایمینڈا بھنٹی آخر صحیح بول رہے گرد بول رہے اسکول پہ جاگر کے ساتھ بڑے گھومتے رہتے تھے سارے بندے کنورٹیبل کار لیا گھومتے رہتے تھے ایرے صحیح بھائی ہمیں ایسا ہے پوڑی کا پوڑنٹ یہ ہے کہ میں پھولی جاتا آپ کو اسکول پہ جاگے بدا کرتے ہیں اسکول بند ہونے والا ہوگا گھڑ گھر نہیں آیا آج فون بھی نہیں اٹھا رہا چک تو ہوئی رہا تھا مجھے جگن نمونے کا فون ہے بول رہا ہے بیٹا گھر نہیں آیا وہ بول رہا ہے میں خیال رکھ رہا ہوں اس کا بڑے پیار سے تو یہاں مہاں ٹھونڈ لے کر لیتے ہیں ہاں دھو گئی ہے یہ کبھی سچ بود رہا ہے دگن یا چھوٹ بولنا پتہ لگ جائے گا حلی آج بہت سن جیمی چھوٹ بھا جیمی چھوٹ بھلا اور میگل کا سب جانتے ہیں کہاں براہ ہے بھال رہا ہے کہ جیمی بابا کو میں جانتا ہوں میگل آپ چنتا کیوں گیا ہے وہ تو چھتی ہوتے ہیں چھتی سے پہلے پیلے نکل گئے ہیں جیمی دکٹی سے پہلے نکل گئے ہیں بول رہا ہم نے دوستوں کے ساتھ گئے تھا تو میں نے علیلہ کو بول دیا اس کے دوستوں کے نام ہے نمبر میں نے سیدھ کھلئے ہیں تو پتہ کرواتا ہوں اس کے دوست فلال کرنٹر میں کھاں پر ہے کیا بہتا دوستوں کے ساتھ ہی ہو کوئی مائکر اس لیے پوری تسلی کر رہا ہے کیونکہ کیا بہتا دکن مسیوز کر رہا ہوں میں تو انفرمیشن کو ایسی فائدہ اٹھا جانبوچھ کے کیا بہتا جیم اس کے پاس ہوئی نہ کیا بہتا ہوں اور اس کو پتہ لگیا ہوں کہ جیم اسی کہیں پہ گیا ہوا ہے تو جھوٹ بول کے مجھے بول رہا ہوں اس نے kidnap کر لیا ہے یہ بھی ہو جاتا ہوں اس لئے پہلے تسلیت ہو کر لیں سچی میں kidnap ہے نہیں ہے سچی میں ڈگن کے پاس ہے نہیں ہے آنٹیو ہٹ جاؤ مولن کو کچھ فائدہ ہے نہیں ہلو ہٹ ہو گئی ہے ہٹ جاؤ میں ڈککر مار دو گا پھر مجھت بولنا آنٹیو ہٹ جاؤ دونوں بھائی اس لئے ڈکٹیو میں ہون نام کے لئے بنا کر رکھا ہے ہٹ سکتا نہیں ہے آنٹی ہٹ جاؤ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اب بھائی ڈڑ کے کیونکہ میں ڈککر مار رہا ہوں بھائی ہون سے کچھ نہیں ہے میں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا ٹھوٹی دیر میں انفرومش آ جائے گی جیمی کے دوست ہوگی چیک کرتے ہیں جیمی کے دو نکم میں دوست ایک طریقے سے یہی ہے نکم میں اس لئے کیونکہ کچھ نہیں کرتے جیمی کے ساتھ پورا دن بانک مارتے ہیں نہ یہ پڑھائی کرتے نہ وہ کرتا وہ کہتے ہیں نا بھائی صحیح بچوں کے ساتھ بیٹھنا چیئے یہ بلکل صحیح بات ہے سنگتی کا سر پڑھتا ہے بدماشوں کے بچے میں اٹھ گئے ایلا میرے پیارے بھائیو ایدھر دیکھوئے جیمی تو اسکول سے اسی تک گھر گیا تھا ہم نے اس کو گھر پر چھوڑتے ہو جاتے ہو دیکھتا اندر بھائی بولا ہم لوگ آگئی ہمارا پلین بھی تھا مووی دیکھنے کا بھائی اب تو کنفر ہو چکا ہے ڈگو بھائی کے پاس ہی جیمی ہے میں نے بول دیا بول رہی ہے مائیکل صاحب چندہ ہوت کیجئے کب صحیح ہو جائے گا ہمیں ٹریور سر کو ڈھونڈنے میں لگ ہوں چیک کر رہی ہوں ٹلے ٹھیک ہے اب کیا بولے کیا نہ بولے پریشانی ہو گئی اب جیمی کا آٹا بنا کے وہ کہیں اسے پاہے ڈالے اور کھانا جائے پھر پتہ چلے جیمی کی روٹی کھا گیا ٹھیک ہے وہ آٹا ہی بھائی اور صرف آٹا کس کام میں آتا ہے روٹی بنانے کام آتا ہے ٹھیک ہے جلدی اس کی لوکیشن ڈھونڈنی پڑے گی جلدی تو کام کھلا ہو جائے گا تو آپ کو مائیکل ٹھیک ہے آخر کار ہمارا کام پورا ہوا لے کر جاؤ اس کو اور فیک تو اسی جگہ جہاں سے تم لوگ اس کو لائے دو دیانت رہی فیکنے سے بیرے اس کی یاد دست مٹا دو اس کو یہ یاد دائی ہونا چاہیے تو یہ کون ہے کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے اس کا نام پہچان دوست پھائی بہر ہر چیز ختم کر دو کورا کادس بنا دو اس کو موسیقی 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 جی می آنٹے کی لوکیشن مل گئی ہے علی نے نے دھونڈ نکالا ہے میرا پیارا پیارا جی می بیٹا ماؤنٹ ایک چلیڑ کی ایریا کے پاس میں ہے اس سے پہلے اس کی روٹی بنا لی جائے موسیقی اکھائی بگو موسیقی سلام میڈ روٹ دنے کے پاس Gefühl موسیقی کیسے شکو آپ آپ نے بھیڑ مل گئی تو آپ کو دوستوں کی سفر بہت زیادہ سفر ہوتی ہے پہنچ چکا ہوں میں جگہ پر مائیکل بھائیا جرا آرام سے شانتی سے اوپر چھڑیے مینی کھنے آپ کے پاس میں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے پوری ہزار بہت دس ہر گولی ہے مائیکل موڈ میں گومراج جلتا ہے دس بارہ بندے مارن بس دس ہر بندے مارنے کے سوچ رہا ہے تو ٹھیک ہے جو رہے بندے انت جمی آٹا سایسے پولا پر بندے رکھا ہے ہیں اللہ بیٹوں ہے شدموں شدم پر بھائے مائیکل بھیڑی میری بھیڑے کچھ بیٹے 2-4 بندے بچے بیٹے والے کچھ بڑے بہت کرکر مہینے گنام ہوگی ہے بہت کرکر م مستقید مانے گے بھیڑے حالت کرکر ملے یہ بھی ٹھیک ہوا بیٹے والے بڑے آپ کے بڑے مائے ہیں سای لیے کچھ بچے زیادہ دوسرا ہوگا پیارے پاپا تو یہ بچانے آگئے ہیں اب یہ الٹا ہی بولے گا تمہارے دشمنر کو مارنے والے ہوتے ہیں اور کسی دن مارنے دیں گے جی بیٹے شو شولی جی بیٹے لگ گیا گلتی سے آجا جی بول رہا پاپا میں آپ سے بات نہیں کروں گا میرا دا ٹوٹ جاتا تو میں نے بول رہا نئی پاپا مجھے اس لئے داد اچھ لگتے تو میں نے بول رہا زیادہ اور اکٹنگ ہو رہی ہے سیدھا بھی کر دوں گا اوپر سے اوپر اکٹنگ کی دکان تیر کو سیدھا کر دوں گا ٹھیک ہے چلئے مایکل بھائیا کہاں پر رہ گیا آٹے بیٹے لگتا تر کو ٹائٹنگ کروانی پڑے گی اس سے بھاگا بھی نہیں جاتا کیسے کام چلے گا آجا 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 جلدی آجا آٹے بیٹے دنیا میں سب صدریں گے کٹچیمی نام کا ڈیسنٹا والا بکرا کبھی نہیں صدریں گا دنیا میں آپ کو جانا پڑے گا پھر وہاں پر سے آپ کو صدھارنے کے لئے پتہ نہیں اس کے لئے کورس کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو سکھانا پڑے گا دو پرسنٹ چانس ہے اب بھی دو پرسنٹ ہی چانس ہے ٹھیک ہے مایکل نکل مائیکل بیٹا مل گیا میں نے بلا ہاں مل گیا اب کی بار سے بیٹے کو چھوڑ دیا سوچ لے مایکل میرے ساتھ آجا فائدے میں رہے گا اگر میرے ساتھ نہیں آیا تو تیرا نیتا میں ایسا بناوں گا ایسا بناوں گا تو کبھی سوچ رہی پائے گا ٹھیک ہے چلیے بھائی سوچ لیتے ہیں جیسا بھی ہے وہ دیکھی جائے گی ٹریئر بھائی اگر آرام سے نکلیے اس طرف سے گھومائیے گاڑی کو اور بہت بڑی ہے اس کا جانبوش کی چیمی کو چھوڑا ہم سو تیرے ہم نے بچایا اب کی واردہ چھوڑتے ہیں اگلی بار نہیں چھوڑے گا پھر دیکھیں جائے کیا کرنا ہے مایکل نکل بھائی سو گھر پہ لے کر کے موسیقی موسیقی مایکل کو پہنے سوچ ہٹ چکا ہے مایکل نے گھر پوچ چکا ہے جو بھی ہے روزہ جا رہی ہے ملنے کے لئے مینی سے کیون نے دیکھنے والی بات ہے کیا گی میلے بقی روزہ کے فیلاز مہینی نے اسے بات کر لیا روزا کو فیلال سینس ہو گیا ہے بس مہینی نے بولا کہ روزا زیادہ برا مت مارنا کشی کو بھی اگر مارو گی تو پھر دکت ہو سکتی ہے پیار سے ان کو دھیان کر دینا اور باقی باتیں دیکھ لے گئے فیلال اس کو سینس ہو چکا ہے روزا کو گیٹ ریور واپس روز انڈس میں آ چکا ہے اینڈ آتے ہی وہ کہاں پر آیا ہے روزا وہی پر جا لیے یعنی فٹا وٹ سے نکلتے لیٹ بلکل نہیں کریں گے روزا جی فٹا وٹ سے گاڑی گھما لیجئے اور مہینی نے بس یہی بولا کہ روزا آرام سے کام لینا غصہ بہت خطرنا گئے کبھی تو ان کو زیادہ برا مار دو اس لیے ایسا کام بلکل بات کرنا ٹھوٹی کے چھنے دیکھتے ہیں ٹریر بھئی ہے کس حالت میں کیا حساب ہے اینڈ آپ نے پیرڈوکسی بات سنی لیا ہے میں نے سیڈا ٹھوٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ نے دیکھتے لیا آپ کو تو پیرڈوکسی بھی نے بولا اس کی پاورز تو مدلی کچھ تو کیا اور نے بٹ یہ بولا کہ اس کی میموری ختم کر گیا اب اس کے ٹریر کو یہ میموری سچے ختم ہو گئی ہوگی ہوگی ہے نہیں وہ دیکھنے جائے گی پہنچ گئے ہم اس کو لے کر واپس جگہ پر مجھے تو سوچ کر بھی حسی آ رہی ہے اب یہ جیو کہتے اس کو تو اپنا نام بھی معلوم نہیں ہے بے جارہ اب تو اس کی حالت بہت بڑی ہونے والی ہے دیکھ سکن یہ کا کون ہے ٹو اور کیسے کیا ٹو نے ہے ٹک چاپ نکلنے آسے نہیں تو مارے جائے گی نڑکی اپنا نام بتا پہچان بتا تیر ہمت کے چویہ پرانے کی مارے جگہ پرانے کی کیا وزا سیرم کسر کب تک اس کے اندر رہے گا جب آئے گا تب تب دیکھ جائے گا پیرڈوکس کو جب کرنا تھا پیرڈوکس نے پورا کام کیا اور روزا نے تو چٹکی میں مسل دیا اس کی آرمی کو کون تھے بندے پیرڈوکس کے ترناک سے کھوک آرتے روزا کے سامنے تو زیرو تھے وہ مارا مار رہے ہیں زیادہ نہیں بڑی وہیں پہ کھڑے کھڑے دیاں نگر دیا نمونہ کا اب زندہ ہوں گے بھاگ گئے ہوں گے تو باز میں دیکھ جائے گی پیرلال تو دیکھ رہی ہم نے کہا تھا بس وہ چل گئے اور وہاں پر سے پھر روزا نکل گئی ہے ترناک سے پھر گاڑی میں ڈال کر رکھایا آپ نے دیکھ رہا ہے چلیے روزا گھر پر جاتے ہیں دو چار روٹ کو جانے والی ہے زار کی زار آج ملا نہیں ہے پورا ٹائم سے زار ٹھیک ہے نہیں ہے وہ پکھتا نہیں ہے وہ ٹھیک ہی ہو شاید سے پہنچ چکی ہے روزا ٹریور کو گھر پر لے کر چلیے ٹریور کو اس کے بیڈ روم میں فیکٹ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد میں سارے سارا کام ہو جائے گا بہت بڑیا اب نو نے صفائی کرتا ہے تو یہاں پر ٹائم پاس کرتا ہے نیتہ بنا دیں گے ہم ٹھیک ہے چلیے نکلتے ہیں گھر کے سٹاف والے بندر ریسٹ کرتے ہیں جب تک مالی گھر پر نہیں ہوتے کچھ کام ہی نہیں کرتے آو ٹریور لالاو روزا اتارو جلدی سے روزا ایک جگہ پر جا لیا کچھ بندوں کو سمعپ کرنے کے لئے ٹریور کو بیڈ روم میں فیکٹ دیا ہے ملو کی صلاح دیا رام سے سویا پڑا ہے دیکھتے کب ہوچ میں آئے گا مینی کہا ابھی ابھی فون آیا روزا کے پاس میں روزا کو خیرے تو سینس ہے تو مینی نے دوبارہ کنفرم کیا کہ ہاں روزا جیسا ہم لوگ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے ایک بھی فون آیا ٹریور مار دیا اور اس نے تریور بھی نہیں ہے روزا ہے ایسا کام کرتی ہے نہیں کرتی مجھے نہیں میں روزا ہے کب سے یہاں پر ہے ایک بھی آپ دیکھ لیے روزا جگہ تو بہت اچھا سسپنس ہے اور بہت اچھا بھی ہے اور بہت پیارا آپ کو لائے گا اس کے بعد میں سسپنس دیکھے جائے تو یہ اپنے جگہ پرفیکٹ ہے دیکھے جائے تو ہر اپنے جگہ پرفیکٹ ہے بعد میں آجا کر کے آپ کو یہ پتہ لے کہ آخری ہے اسٹوری کس چیز پر بیس اوپر دیپینڈ ہے پوری کس ٹائپ کی اسٹوری ہے یہ ایک ایکشن اسٹوری ہے کس ٹائپ کی اسٹوری ہے وہ لاسٹ کو آپ کو پتہ لائے گا روزہ نکلی آسکتے ہیں روزہ ایلین گن سے ہی مارنے والی ہے زیادہ ٹائم تو ہے نہیں کہ بندوں کو الگ سے مار جائے گا زیادہ یہ نورمل طریقے سے بندوں کو بہت بار تر نورمل ہی مارتی ہے جب مرضی ہوتی تو پاور سے بھی مار لیتی ہے سردار پتنے کہاں کہاں سے آرے ہیں ڈی جے کے بندے ہیں شاید سے جس کے بھی تھے علینا نے بولا مارنے کے لئے ہم نے مار دیا میں نے پھر بولا علینا جب نظر اکتی ہے تو تبھی تبھی ہمیشہ نورمل اٹیک کرتی ہے روزہ کوئی بھروسہ نہیں ہے روزہ کا موڈ خراب ہوگا علینا کوئی پیٹ ڈالا اس نے اس لئے وہ بہت بہت بارے کیا ہے دنیا میں جب آپ نے کامیے لینے کوئی بھی ایک دو بندہ اور زندہ ہوں تو ساتے لئے ساتے لئے ہلا جی روزہ نے جنہی جنہی میرے کیا دنیا ایک ساتے ایتی ہے ساتے روزہ تھی انڈ نڈ ہو چکے ہیں ساتے لئے اور اس کے بعد ساتے لئے موسیقی 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 روزا خ훈 اینکار موسیقا روزہolerہ اور ایک بہت سکے میں آجا ایک بھی بگوش تت اوہ اور میلے بھی بھی ایسی بہت سکے سی سے بات ہے وہ روڈ گھوم رہا تھا اور جب آپ جانے آجا بھگا سکے کیونکہ آپ جانے سکے کیا لگتے ہیں ایک دیویٹ ہوتی ہے روزہ نکل کے گھر پہنچ گئی ہے جلدی سے روزہ سامنے ہی ٹیور کھڑا ہے چیک کر لیا باتیں کرتے ہیں ٹیور سے آخر کیوں کھڑا ہے بھوتوں کی ترہ گیم سوچھ ٹریور کو کیوں نہیں ہوا میرے کو لگتا گڑ بڑ ہے ٹریور کے نورمال ہوتے کہ گیم سوچھ ہو جاتا ہے ٹریور کو بڑا را جی تو ایسی خڑوا ہے روزا زر آگے جائے ٹریور سے بات کر ہیلو جی ٹریور بھائیا جی کیا سے خڑے ہو بھوت کی طرح بھوت بھوت دیکھ لے گا ٹریور کیا ہوگی مرلال یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے مجھے سب دکھائی دیتا ہے ہم نے بھیم تھوڑا چینج کر دیا ہم کیوں بھولے بھائی اچھا ہو میں اندھو ہم تو نہیں ہیں اچھا ہے میرے کو سب دکھائی دیتا ہے بھٹی کیا دیکھنا پڑ رہا ہے تو بھائیا پوئنٹ یہی ہے ٹریور نے بولا آپ کون اور میں کون اور یہ جگہ کون سی ہے بس موڑ تبھی خراب ہوگا سنتے ہیں میں نے بولا تم نیتا اور میں تمہاری سینر نیتا اور یہ ہے ہمارا نیتا گھر اب کیا بولے بھائیا مطلب کہ یہاں پر یہ ہماری پارلی ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پر تو اس کیا بولے تو روز نے بولا تم ویٹ کرو تم میرے فرینڈ ہو تمہارے سر پر چوٹ لگیے میں آتی ہوں تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اس لئے تم گھر کے اندر جاؤ تو مان گیا ٹریور مان گیا پڑ روزا کا ہو گیا موڑ خراب کیونکہ بھائیہ جی کیا کر سکتے ٹریور نام کے ابلے چاول کی ساری یادداش ختم ہو گئی نہ روزا کو پہچان رہا نہ گھر کو پہچان رہا نہ اپنا نام پہچان رہا ایسا کیسے ہو سکتا بھائیہ روزا کو تو سینس ہو جی گئے ہوگا چیسی بات اس کو پتہ لگ گیا ہوگا اس کی میموری کے ساتھ کچھ کیا ہے پیٹو اس نے یہ سب سے بورا کیا کچھ اور کر لیتا چلتا ارے یہ کیوں کر دیا بھائیہ کورا کاغذ بنا دیا اس کو اب کیسے کام چلے گا روزا پہنچ گئی ہے کچھ بندوں کا نیتہ بنانے کے لیے اور بھی اب کیا کرے ٹریور نہیں ہے تو اس کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں ٹریور کے پیچھے ٹریور کام زادہ یہی کرتی ہے آگے بڑھ روزا ذرا چیک کر میں نے کہتا ہے ایلین گن سے سب کچھ بیس رہے گا یہاں پر بھی بندے کھڑے ہوئے ترے اوپر دھیان نہیں گا کہ اسی تیس بات ہے ہر کوئی روزا کو نہیں جانتا سب سوچتے ٹریور آگا تو اس سے لڑیں گے روزا کو کوئی ہر کوئی نہیں مارتا آگے بڑھتے پیارے لال کی ایسے کھڑے ہیں ایک گولی میں سویں گے نہیں سویں گے دیکھیں جائے گی بڑت فیلال اس کے اوپر مارتے ہیں ملے بڑھ جیسے لگی مرے سبی کے سب ایک گولی میں نہیں مرے دوسری لیلے تو کوئی بات نہیں گولی اب ہوت ہے مرے نہیں مرے ایلین گن کے سرطارو ٹھیک ہے چلے روزا سارا کام خطو ہوں گے ٹرین کے اوپر کچھ ہوتا ہے گا کچھ نہیں ہوتا ہمیں سکھ لیا بات ٹھیک ہے چلے روزا کے گاڑی یہ کھڑی گاڑی لیتے ہیں نکلتے ہیں باقی باتیں بعد میں دیکھ لیں گے چلے روزا ہوا گاڑی دیجئے فیلال سے ٹھیک ہے چلے روزا ٹھیک ہے چلے روزا lig ٹھیک ہے چلے روزا کو بaha ایک ٹھیک ہے چلے روزا آپ کو بھی نمنٹے بھی کھ گیا ٹھیک ہے Dü immer ٹھیک ہے جی تک کہ شرط ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کو幾oshi ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روزہ کو سینس ہو گیا ہوگا روزہ کو سینس ہو گیا ہوگا روزہ یہاں پر نہیں آئے وہ بات کی بات ہے اچھی بات ہے سمجھ کر کام لے کسی بندے سے ایسے نہیں ملتے جو بھی یہ دیکھی جائے گا کچھ تو کیا ہے میرے ساتھ میں کیا اس نے کریا کریا ہو تو فیچر میں ہی پتہ لگ جائے گا اس کو بھی پاوری چیئے میں نے بولتے آپ کو دیکھتے ہیں یہ پرانا موڈل بھی ہے میرے پاس دو تین گاڑی ہے جیم سوٹ کے آپ کو بتائی ہوگا یہ سرویس کے لئے گئی ہوئی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں پرانے والی کو چھلا لکھتے ہیں ہمیں کوئی تکلت کے بات نہیں ہے اینامو نے بات نہیں کر رہا تھا کہ تم گھما دی گھما دیتے ہیں چلیے چھوڑی اس کو تو میں یہی بول رہا تھا ابھی میرے پاس فیلال پڑی ہوئی تھی تو میں اس کو لے کر آگیا اور امیزنگ کام چلی رہی ہے اور مجھے لکھتا ہے فیلال سے جو میں نے بولا تھا آپ کو کلٹ باتا ہے اس لنے کے لئے لیے کیونکہ میرے تکلیر پا ہے اس لنے کے لئے لیے کلٹ بات کے لئے سوہے لیے لائف میں امپورٹنٹ اس لنے کے لئے ٹھے چھے تکلیر اور تاکلیر جو بلوک کر رو گیا شہر کی جنت آرام سے کام لو پر مار رہی ہے شہر کے بند کو پریشان کر رکھا ٹھے چھے تکلیر ان کو یہ چھے تکلیر اور ہی پر موک ملائے дет boş با یہ کانیا ہے اور کہ ہم victorious اچھوں میں جانتے ہیں و روزہ نے خدام پہ پادا ہے اس قلق ago کیوں ٹھیک کیوں کہ ٹھٹرا کو یاد بھی لیا ہے فرچلی آگے نکلتے ہیں دیکھی جائے گے میں نے پھر بولا نیکس اپیسوڈ امیسنگ پیڈوں سے جو کیا وہ جلتی پر تلگ جائے گا ایک اپیسوڈ تلگ آپ کو نیکس پر تلگ جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آنکر ایسا کیسے تم لوفا نے تو اس کی یاداش مگا دی تھی پھر کیسے اس کی یاداش واپس آستی اپنا اس کا وضبستی پاواز وہ کام کر رہی ہے لگتا ہے افسامی آ گیا ہے مالک ہمیں اپنے یودہ کو بولانا ہوگا یہ سمیں اچھا نہیں ہے بلے حالات ہیں باتائیے ماری کیا کرنا ہے یودہ کو لے کر آئے موسیقی 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 موسیقی